اسلام علیکم آئی سی ایس وان کی اس فائیو آور لرنک سیریز کے اندر آج ہم چپٹر نمبر ٹو کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر ٹو کی سمبلیز میں ہم ڈسکس کریں گے اس چپٹر کے اندر فرسٹ ٹو ٹاپکس جو ہے ان کو ڈسکس کریں گے ہم ریڈیوز کورس جو ہے اس کے اندر لاسٹ جو سیکشن ہے سکینڈری میموری اس کو جو ہے سکپ کر دیا گیا ہے اس چپٹر میں سے ایک لانگ کوسچن اور دو شارٹ کوسچن کے آنے کے چانسز ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر ٹو کے اندر پندرہ سے بیس شارٹ کوسچن ہیں اور چھے لانگ کوسچن ہیں پندرہ سے بیس شارٹ کوسچن اس طرح سے ہیں کہ لانگ کوسچن میں سے بھی کچھ شارٹ کوسچن بن جاتے ہیں تو اس طرح سے پندرہ اور بیس کے درمیان یہ شارٹ کوسچن آپ کے بن جاتے ہیں فرس شارٹ کوسچن وٹ اس کمپیوٹر میموری یا کمپیوٹر میموری کا انٹرڈیکشن کمپیوٹر میموری ہم کہتے ہیں وہ فیزیکل ڈیوائس ہے یا وہ کمپوننٹ ہے جو ڈیٹا کو سٹور کرتا ہے ڈیٹا کو آپ پرمنٹ سٹور کر سکتے ہیں یا ٹیمپریری سٹور کرتے ہیں پرمنٹ سٹوریج کے لیے ہم سٹوری ڈیوائسز یا سکینڈری ڈیوائسز جو ہیں ان کو یوز کرتے ہیں ٹیمپریری میموری آپ کی مین میموری بھی کہلاتی ہے جو ڈیٹر کو اس وقت تک سیو رکھتی ہے جب تک کہ ڈیٹر کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے ڈیٹر آپ کا جو ہے انپوٹ ڈیوائسز سے آتا ہے وہ مین میموری کے اندر آتا ہے مین میموری سے وہ سی پی ایو میں جاتا ہے وہاں پراسس ہوتا ہے پراسس ہونے کے بعد دبارہ مین میموری میں آتا ہے اور یہاں سے آورپوٹ ڈیوائسز پہ یا پھر سٹوری ڈیوائسز پہ جا کے سٹور ہو جاتا ہے سیکنڈ شارٹ کوسچن میموری کی خصوصیات ان میں سے الگ الگ پہ بھی آپ سے بات کی جا سکتی ہے اور یہ ایک کمبائنڈ کوسچن بھی آپ کا بل سکتا ہے میموری کے ڈیفرنٹ خصوصیات ہیں اس میں سے ایکسیس موڈ ہے ایکسیس ٹائم ہے ڈیٹر ٹرانسور ریٹ ہے کپسٹی ہے کاسٹ تو اس میں سب سے پہلے ایکسیس موڈ کہ آپ میموری کو کس طرح سے ایکسیس کر سکتے ہیں تو دو ہمارے پاس موڈ ہیں ایک سیکنشل موڈ ہے اور دوسرہ آپ کے پاس رینڈوم موڈ ہے سیکنشل إجسس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹر سیکنش کے اندر وہ ایکسیس ہوتا ہے سیکنشل إجسس کی ایسیمپل آپ کے پاس ٹیپ ٹرائف ہے فرض کریں آپ کے پاس ایک ٹیپ ٹرائف ہے جس پہ دس کانے ہیں تو یہ آپ کے گانے جو ہیں یہ سیکنش کے اندر چلیں گے یعنی پہلا گانا چلے گا دوسرا تیسرا اس طرح سے دسویں تک آپ چاہیں گے آپ پہلا یا دوسرا سنتے ہیں اس کے بعد آپ دسویں پہ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو فاسٹ فارورڈ کرنا پڑے گا لیکن ڈیٹا آپ کا سیکونس کے اندر جو ہے وہ ایکسیس ہوگا دوسرا ہے رینڈم ایکسیس جس کو آپ ڈریکٹ ایکسیس بھی کہہ سکتے ہیں جس میں آپ ڈیٹا کو کسی بھی لوکیشن سے رینڈم لی ایکسیس کر سکتے ہیں ہارڈس کے اندر ریم کے اندر آپ کا ڈیٹا جو ہے رینڈم لی ایکسیس ہوتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو پہلی فائل ہے وہ اپن ہو پھر سیکنڈ فائل اپن ہو پھر تھرڈ ہو بلکہ آپ جس بھی فائل کو اپن کرنا چاہ رہے ہیں وہ ڈریکٹ لی آپ کی جو ہے اپن ہو رہی ہوتی ہے تو ایکسیس موڈ آپ کے پاس دو طرح سے پھر بنے سیکونسل ایکسیس اور رینڈم ایکسیس سیکونسل ایکسیس کے اندر ڈیٹا آپ کا جو ہے وہ سلو ایکسیس ہوتا ہے رینڈم ایکسیس کے اندر آپ کا ڈیٹا جو ہے فاسٹ لی ایکسیس ہوتا ہے نیکس آپ کے پاس ہے ایکسیس ٹائم ایکسیس ٹائم کے آپ کا ڈیٹا کتنی دیر میں ایکسیس ہوتا ہے مینز کے جب آپ کا فرض کریں آپ کا ڈیٹا جو ہے ہارڈس کے اوپر ہے اور آپ کسی فائل کو جو ہے ڈبل کلک کرتے ہیں آپ کے ڈبل کلک کرنے سے لے کے ریم کے اندر آنے تک اور اس کو جو ہے ڈسپلی ہونے تک جو ٹائم لگتا ہے یہ ایکسس ٹائم کہلاتا ہے سیکنشل ایکسس کے اندر آپ کا ایکسس ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے رینڈم ایکسس کے اندر آپ کا ڈیٹا جو ہے جلدی سے ایکسس ہو جاتا ہے نیکسٹ آپ کے پاس ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ کہ آپ کا ڈیٹا کتنا جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ ایک کمپوننٹ سے دوسری کمپوننٹ میں بھی وہ ڈیٹا ٹرانسفر ہو سکتا ہے یعنی ہارڈس سے ریم میں ریم سے آپ کے سی پیو کے اندر یا پھر وہ آپ کا ڈیٹا ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کے اندر بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ کا فاسٹ کمپیوٹر ہوگا اور ڈیٹا ٹرانسور ریٹ اگر کم ہوگا تو آپ کا کمپیٹر سلو ہوگا نیکسٹ ہے کپیسٹی ڈیٹا کو سیو کرنے کی کپیسٹی یعنی آپ کسی بھی ڈیٹا کو کتنا زیادہ جو ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں اس کی کپیسٹی کیا ہے تو جب ہم کوئی ہارڈ ڈسک لیتے ہیں تو ہم اس کی کپیسٹی میر کرتے ہیں کہ وہ ٹیرابائٹ کے اندر ہے یا گیگا بائٹ کے اندر ہے تو یہ اس کی کپیسٹی ہے کپیسٹی جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی اس کی کاسٹ زیادہ ہوگی اور لاسٹ جو فیچر ہے میموری کا وہ کاسٹ ہے جتنی زیادہ آپ کپیسٹی لیں گے اتنی ہی زیادہ اس کی کاسٹ ہوگی نیکسٹ ہمارا ٹاپک میموری ٹرمنالوجی اس میں سب سے پہلے بٹ کسی بھی چیز کو میر کرنے کے لیے ہم ایک یونٹ ہیوز کرتے ہیں جیسے آپ چیزوں کو نابتیں ہیں وقت کو نابتیں ہیں تو آپ سینکنڈ میں اس کو میر کرتے ہیں سکسٹی سینکنڈ ملکہ آپ کے پاس ایک منٹ بنتا ہے سکسٹی منٹ ملکہ ایک آور بنتا ہے اور اسی طرح سے اس کی جو ہیں سمال اور بگ جو ہیں یونٹس ہیں تو کسی بھی ڈیٹا کو میر کرنے کے لیے جو سب سے بیسک یونٹ ہے وہ بٹ ہے بائنری انٹیجر بٹ بائنری انٹیجر پھر ڈیفرنٹ اس کی بھی ڈیٹا کو میر کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس پھر چھوٹی اور بڑی یونٹ ہے تو نیکس ہمارے پاس ہے بائٹ بائٹ کیا ہے آٹھ بٹ ملکہ ایک بائٹ بناتے ہیں کمپیوٹر کے اندر جتنا بھی ڈیٹا سیو ہوتا ہے وہ بائٹ کی سکل میں سیو ہوتا ہے مثلا آپ ایک کسی بھی کریکٹر کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں اے بی سی وغیرہ کو تو مثلا آپ اے کو سیو کرتے ہیں تو اس کا کوڈ جو ہے وہ سکسٹی فائیو کی بائنری بن کے جو ہے کمپیوٹر کے اندر سیو ہوتا ہے تو اس کا کوڈ کچھ ون زیرو 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 ون ہوتا ہے یعنی آٹھ ڈیجٹ کے اوپر مشتمل ہوتا ہے تو ان آٹھ ڈیجٹ کو ہم ایک بائٹ کہتے ہیں یعنی آٹھ بٹ ملکہ ایک بائٹ بناتے ہیں بٹ مینز کہ بائنری انٹیجر یعنی یا تو ڈیٹا آپ کا زیرو ہوگا یا ڈیٹا آپ کا ون ہوگا کمپیوٹر کو چیز سمجھ آتی ہے وہ ہے بائنری لینگریج بائنری لینگریج یا تو زیرو پہ مشتمل ہوتی ہے یا ون پہ مشتمل ہوتی ہے تو اس ایک زیرو یا ون کو ہم ایک بٹ کہتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے اس کے لئے سمال یونٹس اور بگ یونٹس موجود ہیں جیسے ون بائٹ آپ کا جو ہے وہ آٹھ بٹ کے اوپر مشتمل ہیں اور اس کے بعد جو ہے ون کلو بائٹ جو ہے وہ ٹین ٹوئنٹی فور بائٹ کے اوپر مشتمل ہیں پھر ون میگا بائٹ آپ کا جو ہے ٹین ٹونٹی فور کلو بائٹ کے اوپر مستعمل ہے پھر گیگا بائٹ جو ہے ٹین ٹونٹی فور میگا بائٹ کے اوپر مستعمل ہے ٹیرا بائٹ جو ہے ٹین ٹونٹی فور گیگا بائٹ کے اوپر مستعمل ہے اسی طرح سے آپ کے پاس پیٹا بائٹ ہے اور ایک ایکسا بائٹ ہے نیکسٹ آپ کا شارٹ کوسچن امپورٹنٹ شارٹ کوسچن میمری ورلڈ میمری ورلڈ کے ہیں وہ سمال چینک یا وہ سمال یونٹ آف ڈیٹا جو آپ کا پروسیسر ایک وقت میں جو ہے پراسس کرتا ہے وہ میموری ورلڈ کہلاتا ہے یعنی یہ ایک طرح سے آپ کے پاس ریجسٹر سائز ہوتا ہے جو کمپیوٹر میں ٹرانسفر ہوتا ہے کوئی بھی ڈیٹا اور کمپیوٹر اس کو اپنے پاس سیو رکھتا ہے اور اس کے اوپر پراسس کر سکتا ہے تو کمپیوٹر کتنا زیادہ ڈیٹا جو ہے ایک وقت میں وہ پراسس کر سکتا ہے یہ اس کا میموری ورلڈ کہلاتا ہے جتنا زیادہ آپ کا میموری ورلڈ ہوگا اتنا ہی کمپیوٹر کی سپیڈ جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور جتنا کم ہوگا اتنی کمپیوٹر کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہوگی نارملی یہ سکسٹین سے سکسٹی فور بٹس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے بلکہ آج اس سے زیادہ بھی پاورفل کمپیوٹر آپ کے پاس موجود ہیں تو یہ میموری ورلڈ جو ہے یہ جتنی آپ کے پاس بٹس کے اندر ہوگا اتنے ہی یہ میموری اڈیسس کو لکیٹ کرے گا یعنی اگر آپ کے پاس 32 بٹ کا آپ کے پاس جو ہے کوئی ریجسٹر ہے تو اٹ منز کہ یہ 2 ریس ٹو پاور 32 میموری اڈیسس کو جو ہے یہ ایکسس کر سکتا ہے آپ کا پروسیسر جو ہے نیکس آپ کا شارٹ کسٹن ہے کہ میموری بیلٹ ان اینڈ ریٹین پاور یعنی میموری کو دو طرح سے ہم یہاں پر ڈیوائٹ کرتے ہیں ایک یہ کہ بیلٹ ان وہ بنی ہوئی کس طرح سے کس طرح سے اس کی منفیکشنگ کس طرح سے ہوئی ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس پھر 3 ٹائپس ہیں یعنی چپ کے اندر آپ کی میموری ہے پھر مگنیٹک آپ کی میموری ہو سکتی ہے یا آپٹیکل میموری ہو سکتی ہے اور دوسرے آپ کے پاس ہے ریٹین پاور کے میموری جو ہے اس کو ہم دو طرح سے ہم ڈیوائٹ کر سکتے ہیں کہ ایسی میموری جو اپنے اندر ڈیٹا کو سیو رکھ سکتی ہے اور ایسی میموری جو اپنے اندر ڈیٹا کو سیو نہیں رکھ سکتی جو اپنے اندر ڈیٹا کو سیو رکھ سکتی ہے اس کو ہم نان وولٹائل میموری کہتے ہیں اور جو اپنے اندر ڈیٹا کو سیو نہیں رکھ سکتی اس کو ہم وولٹائل میموری کہتے ہیں اگر چپ میموری کی بات کی جائے تو اس کے اندر ہمارے پاس ریم ہے روم ہے اور کیش میموری ہے اور مگنیٹک میموری کے اندر ہارڈ ڈسک ہے فلاپی ہے ڈیپ ٹرائم ہے آپٹیکل میمری کے اندر ہمارے پاس سیڈی ہے ڈی ویڈی ہے بلو رائے ہیں اور ولٹائل میمری اس کے اندر آپ کے پاس ریم ہے گیش ریم ہے اور ریجسٹرس ہے جو without power آپ کا ڈیٹر کو سیو نہیں رکھ سکتی اس کے بعد نان ولٹائل جو آپ کی ڈیٹر کو پرمننٹ سیو رکھ سکتی ہے اس کے اندر ہمارے پاس مگنیٹک ہے اس کے بعد آپٹیکل ہے اور روم ہے لارچ سلائٹ کے اندر ہم نے میمری بیلٹ اپ پڑھا کہ میمری کس سے بنی ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس چپ میمری ہے چپ میمری آپ کے پاس جو ہے جس کو آپ آئی سی بھی کہتے ہیں انٹیگریٹڈ سرکٹ یہ سلیکان کی بنی چپ ہوتی ہے جو کمپیوٹرز کے اندر موبائلز کے اندر یوز ہوتی ہے یہ اس کے اندر آگے ڈیٹا پھر تین ڈیفرنٹ طریقوں سے سیف ہو سکتا ہے یا تو یہ ٹرانزیسٹرز کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں یا پھر چپ کے اندر جو ہے ڈیٹا کو برن کر کے جو ہے وہ سیف کیا جاتا ہے یا پھر تیسرا اس کے اندر ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے پاس ڈی ریم ہے ڈینامک ریم ہے جس کے اندر ٹرانزیسٹر پلس کپیسٹر جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں ڈیٹا کو سیف کرنا کے لئے اگر اس کے اندر ٹرانزیسٹر یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو ٹرنزیسٹر آپ کے جس لائک سوچ کی طرح سے ہیں جو آن آف کی پزیشن کے اندر ہوتے ہیں تو جب آپ کا ٹرنزیسٹر جو آن پزیشن پہ ہوتا ہے تو وہ ون کو سیف کر رہا ہوتا اور جب وہ آف پزیشن پہ ہوتا ہے تو ایکشلی وہ زیرو کو سیف کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے ٹیٹا جو ہے زیرو اور ون کی شکل میں سیف ہوتا ہے اب ٹرنزیسٹر کو آن یا آف رکھنے کے لیے پاور کی ضرورت ہے اگر آپ کے پاس پاور ہوگی الیکٹسٹی ہوگی تو آپ کا یہ سرکٹ آن رہے گا ادھروائز کیا ہوگا سرکٹ آف ہو جائے گا اور آپ کا ڈیٹا جو ہے ختم ہو جائے گا تو اس طرح کی جتنی بھی میموریز ہوں گی چپ میموریز ہوں گی ان کے لیے آپ کو جو ہے الیکٹسٹی چاہیے ہوگی ادھروائز جو ہے وہ ڈیٹا وہاں پہ سیو نہیں ہوگا لیکن کچھ چپ ایسی ہیں جس کے اندر ڈیٹا کو برن کر دیا جاتا ہے دارٹ جو ہے وہ کریئٹ کیا جاتا ہے جو ون کو سیو کرتا ہے اور جہاں پہ آپ نے زیرو کو سیو کرنا ہوتا ہے اس جو کو خالی چھوڑ دیا جاتا ہے تو کیونکہ یہ چیز برن ہو جاتی ہے پرمننٹ ہو جاتی ہے تو ویداؤٹ الیکٹسٹی بھی یہ اس طرح کی جو چپ ہوں گی ان کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ سیو ہوگا جیسے آپ کے پاس جو ہے پی روم کے اندر ہوتا ہے پروگرام ایبل ڈیٹ آن لی میموری کے اندر اور اسی طرح سے ڈینامک ریم کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹرانزیسٹر کے ساتھ کپیسٹرز بھی یوز ہوتے ہیں جو ڈیٹا کو سیو کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے ڈیٹا وہاں پہ بھی سیو ہو سکتا ہے لیکن وہاں پہ بھی آپ کو لیکٹسٹی لگاتا چاہیے ہوتی ہے اگر ہم چپ میموری کی بات کر رہے ہیں تو چپ میموری جو ہے یہ فاسٹ ہوتی ہے اس کمپیرٹو آپ کے پاس جو سکینڈری میموریز ہیں جیسے ہارڈ ڈسک ہے جیسے آپ کے پاس فلاپی ہے کیونکہ ان کے اندر آپ کو مکینیکل ڈیوائسیز ہوتی ہیں اور کیونکہ مکینیکل ڈیوائسیز آپ کی کیا ہوتی ہیں سلو ہوتی ہیں جبکہ چپ میموری کے اندر آپ کے الیکٹرانز کی رفتار کے ساتھ ڈیٹا جو ہے وہ پراسس ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے یہ فاسٹ ہوتی ہیں دوسری ٹائپ جو میموری کی ہو سکتی ہے بلٹ اپ کے حساب سے اس کی بناوٹ کے حساب سے وہ مگنیٹک میموری ہے مگنیٹک میموری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مگنیٹرائز کیا جاتا ہے ڈیٹا کو یعنی اس کے اندر نارتھ اور سوٹ پول بنا جاتے ہیں ڈیٹا کو سیو کرنے کے لئے مثلا وہاں پہ ون کو سیو کرنا ہے تو اس کو نارتھ پول بنا دیا جاتا ہے اور زیرو کو سیو کرنے کے لئے سوٹ پول بنا دیا جاتا ہے یہ ایک ہیڈ ہوتا ہے جو فیرک آکسائیڈ کی پلیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے ڈیٹا کو اس طرح سے سیو کر رہا ہوتا ہے اس کو مگنیٹائز کر رہا ہوتا ہے اور ڈیٹا کو سیو کر رہا ہوتا ہے پھر اسی طرح سے وہی ہیڈ جو ہے وہ ڈیٹا کو ریٹ کر رہا ہوتا ہے اور ہیڈ کیا ہوتا ہے وہ بھی ایک طرح کا مگنیٹ ہوتا ہے اور مگنیٹ جب اس ڈیٹا کے اوپر سے گزرتا ہے تو نیچے ساؤت نارت پول بنے ہوتے ہیں اور مائگنٹ جو ہے جو ہیڈ ہے وہ بھی مائگنٹائز ہے تو دو جب ساؤت پول جو ہے ایک دوسرے کو کیا کریں گے ریپیل کریں گے نارت پول اور ساؤت پول ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے یہ ریپیلشن اور اٹریکشن جو ہے یہ ایکچولی کمپیوٹر کو ون اور زیرو جو ہے یہ ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے تو مائگنٹائز جب آپ کسی ڈیٹا کو کر دیتے ہیں یا کسی چیز کو آپ جب مائگنٹ بنا دیتے ہیں تو اس کے اندر پھر آپ کو الیکٹرسٹی کی ضرورت نہیں ہے ویڈاوڈ الیکٹرسٹی یہ ڈیٹا کو پھر یہ سیف کرے گا تو اس طرح کی جتنی بھی ڈیوائسیز ہوتی ہیں وہ تقریبا سکینڈری ڈیوائسیز جو ہیں جو ڈیٹا کو پرمنٹ سیف کرنے کے لئے یوز ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے مائگنٹیک میموری جو ہے وہ یوز ہوتی ہے مائگنٹیک میموری کے اندر پھر آپ کے پاس ہارڈ ڈیسک ہے فلاپی ڈرائیو ہے اور ٹیپ ڈرائیو ہے ہارڈ ڈیسک اور فلاپی ڈرائیو یہاں پہ ڈریکٹ ایکسیس ہوتا ہے یا رینڈم ایکسیس ہوتا ہے جبکہ ٹیپ ڈرائیو کے اندر آپ کے پاس سیکونچل ایکسیس ہوتی ہے یہ ساری ڈیوائسز کیونکہ میکینیکل ڈیوائسز ہوتی ہیں اور میکینیکل ڈیوائسز جو ہیں وہ کافی سلو ہوتی ہیں چپ میمری کے عساب سے چپ میمری کے اندر جو ہے الیکٹران کی سپیٹ کے ساتھ جو ہے ڈیٹا پراسس ہو رہا ہوتا ہے ڈیٹا کو تیسرا طریقہ جو ہے سیو کرنے کا وہ اپٹیکل میمریز ہیں اپٹیکل میمری بھی آپ کی سکینڈری میمری کے لیے استعمال ہوتی ہے جس میں سیڈی رام ہے ڈیوی ڈی ہے بلو رے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پلاسٹک کی آپ کے پاس سیڈی ہوتی ہے یا ڈیوی ڈی ہوتی ہے اور اس کے اندر جیٹا جو ہے وہ سیو کیا جاتا ہے ڈیٹا سیو کرنے کے لیے جو ہے لیزر بیم یوز کی جاتی ہے اور جب ون کو سیو کرانا ہوتا ہے تو وہاں چھوٹا سا ڈارٹ جو ہے لیزر بیم کے تھوز کے اندر بنا دیا جاتا ہے پٹ بنا دیا جاتا ہے اور اسی طرح سے جب زیرو کو سیو کرنا ہوتا ہے تو اس جگہ کو خالی چھوڑ دیا جاتا ہے جس کو لینڈ کہا جاتا ہے تو اس طرح سے پٹ اور لینڈ یہ آپ کے پاس سیڈی کے اوپر یا ڈی ویڈی کے اوپر بنا دیا جاتے ہیں پھر آپ کے پاس سیڈی پلیئر ہوتا ہے جس کی لیزر بیم اتنی سخت نہیں ہوتی ہے وہ جس لائک ہے لائٹ ہوتی ہے لائٹ کی طرح سے ہوتی ہے اور وہ جب وہ پٹ کے اوپر پڑتی ہے تو کسی خاص اینگل میں ریفلیکٹ ہوتی ہے جب لینڈ کے اوپر پڑتی ہے تو کسی دوسرے اینگل کے اوپر ریفلیکٹ ہوتی ہے تو پھر اس لائٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے ڈیٹیکٹر ہوتا ہے جو دو ڈیفرنٹ اینگل کے اندر لائٹ کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے جو فرسٹ اینگل پہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ون آیا ہے اور دوسرے انگل پہ جب وہ اس کو ڈیٹیکٹ کہتا ہے تو کہتا ہے زیرو آیا ہے تو اس طرح سے زیرو اور ون جو ہے یہ اپٹیکل میموری کے سیف کیا جاتا ہے سیڈی رام اور ڈیوی ڈی کے اندر فرق یہ ہے کہ سیڈی رام کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ڈاٹ جو ہیں وہ تھوڑی سے دور دور ہوتے ہیں ایک دوسرے سے اور کم ڈاٹ بنتے ہیں جبکہ ڈیوی ڈی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی نیو ٹیکنالوجی ہے جس کے اندر ڈاٹ جو ہیں کافی قریب تک بنائے جاتے ہیں تو اس لیے یہ ڈیٹا کو زیادہ سیف کر سکتی ہے نارملی ایک سیڈی جو ہے وہ سیون ٹل میگا بائٹس جو ہے ڈیٹا سیف کر سکتی ہے جبکہ ڈیوی ڈی جو آپ کی تین جی بی سے لے کے سترہ جی بی تک ڈیٹا کو سیف کر سکتی ہے میموری کو ہم دو اور طریقوں سے بھی ڈیوائٹ کر سکتی ہیں اس کی ٹائف سم بنا سکتے ہیں والٹائل اور نان والٹائل میموری والٹائل میموری ایسی میموری جس کے اندر ڈیٹا کو سیف کرنے کے لیے آپ کو لگاتار پاور کی ضرورت ہے ویڈاوڈ پاور یہ ڈیٹا کو سیف نہیں کر سکتی یعنی جب پاور ہوتی ہے تو وہ ون کو سیف کرتی ہے اور جہاں پہ آپ کا پاور نہیں ہوتی یعنی سرکٹ وہاں پہ نہیں بن رہا ہوتا تو وہ زیرو کو سیف کر رہی ہوتی ہے تو جہاں پہ آپ کا سرکٹ آن ہے وہ سرکٹ اسی وقت تک آن رہے گا جب تک کہ آپ اس کو پاور پروائیٹ کر رہے ہیں جیسے ہی آپ جو ہے پاور آف کریں گے تو وہ سارے کا سارا سرکٹ زیرو پہ چلا جائے گا تو یہ جتنی بھی اس طرح کی میموریز ہیں وہ ڈیٹا کو سیف کرنے کے لیے اس کو پاور چاہیے ہوتی ہے اس کی اگزمپل آپ کے پاس ریم کی ہے دوسرے طرف آپ کے پاس نان والٹائل میموری ہے کیونکہ ہمیں ڈیٹا کو پرمننٹ سیف کرنا ہوتا ہے اور ہم ہر وقت جو ہے جو اپنی ڈیوائسیز ہیں ان کو ہم پاور پروائیٹ نہیں کر سکتے تو ہمیں ایسی ڈیوائسیز چاہیے جو بغیر الیکٹسٹی کے ڈیٹا کو سیف کر سکے ایسی وہ ساری ڈیوائسیز جو ویڈاوٹ الیکٹسٹی ڈیٹا کو سیف کرتی ہیں وہ نان والٹائل میموریز کہلاتی ہیں جس کے اندر آپ کے پاس روم ہے جس کے اندر آپ کے پاس ہارڈ ڈسک ہے فلاپی ٹرائیو ہے سی ڈیوائسیز ہے دیوائسیز ہے تو یہ جتنی بھی آپ کے سکینڈری میموریز ہوتی ہیں وہ ساری تقریبا نان والٹائل میموریز ہوتی ہیں جو ویڈاوٹ الیکٹسٹی آپ کے ڈیٹا کو سیف کرتی ہیں یعنی آپ ہارڈسٹ کو یا میموری کارڈ کو یا سی ڈی کو یا ڈی وی ڈی کو کمپیوٹر سے باہر بھی نکال لیں گے تب بھی اس کے اوپر جو ڈیٹا ہے وہ سیف رہے گا یعنی ویڈاوٹ الیکٹسٹی ڈیٹا اس کے اوپر سیف رہے گا نیکسٹ اگر ہم کمپیوٹر میموری کے ایک اور ٹائپ دیکھیں تو اس کے اندر ہمارے بس دو اور ٹائپ پان جاتی ہیں مین میموری اور سکینڈری میموری مین میموری جس کو ہم پریمری میموری بھی کہتے ہیں اس کے بغیر آپ کا کمپیوٹر ورک نہیں کرے گا یعنی اگر آپ کے کمپیوٹر کے اندر مین میموری نہیں ہے ریم یا روم نہیں ہے یا انٹرنل پروسیسر میموری کیش میموری یا ریجسٹرس نہیں ہے ان میں سے کوئی ایک پری اگر mehr تو آپ کا کمپیوٹر آن ہی نہیں ہوگا اور دوسرے آپ کے پاس سکینڈری میموری یا سٹوریڈیوائسز تو آپ کا کمپیوٹر سکینڈری میموری کے بغیر ورک کر سکتا ہے یعنی اگر آپ کے کمپیٹر کے اندر ہارڈسک نہیں لگی سی ڈی رام نہیں لگی ڈی وی ڈی نہیں ہے یا میمری کارٹ نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی آپ کا کمپیٹر چل جائے گا ویداؤڈ ہارڈ ڈسک بھی آپ کے کمپیٹر جو ہے ورک کر سکتے ہیں نیٹ ورک کے دوہر آپ کمپیٹر کو چلا سکتے ہیں لیکن مین میمری کے بغیر آپ کا کمپیٹر جو ہے ورک نہیں کر سکتا میموری ٹائپ میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں مین میموری کی جس کو پریموری میموری بھی کہتے ہیں جیسے ایڈوکیشن کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ پریموری ایڈوکیشن یہ لازمی ہوتی ہے اس کے بعد سکینڈری ایڈوکیشن ہوتی ہے ویڈاؤٹ پریموری ایڈوکیشن آپ سکینڈری ایڈوکیشن پہ نہیں پونٹ سکتے سیم اسی طرح سے پریموری میموری کے بغیر آپ کا کمپیٹر آن نہیں ہوگا سکینڈری سٹوریج کے بغیر تو آپ کا کمپیٹر چل سکتا ہے لیکن آپ کی پریمری میمری یا مین میمری کے بغیر آپ کا کمپیٹر آن نہیں ہوتا اس کے اندر ریم ہے اور روم ہے یہ آپ کی پریمری میمری ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا پروسیسر کے اندر جو کیش ریم یا ریجسٹرز ہیں ان میں سے کوئی بھی مسنگ ہوگا تو آپ کا کمپیٹر ورک نہیں کرے گا سب سے پہلے ڈیٹا جو ہے آپ انپوٹ ڈیوائسز سے اس کو لیں یا آپ سٹوری ڈیوائسز سے لیں کہیں سے بھی آپ ڈیٹا لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ مین میمری کے اندر آتا ہے مین میمری سے ڈیٹا پھر سی پی او میں جاتا ہے سی پی او پراسس کرتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ پھر وہ مین میمری میں دیتا ہے اور مین میمری سے پھر یا پھر وہ آٹپٹ ڈیوائسز پہ جاتا ہے یا پھر سٹوری ڈیوائسز پہ آ جاتا ہے تو مین میمری آپ کی لازمی ہے اس کے بغیر آپ کا کمپیٹر جو ہے ورک نہیں کرے گا مین میموری میں آپ کے پاس ریم اور روم یہ دونوں شامل ہیں اور اس کے علاوہ پروسیس کے اندر کیش ریم اور انٹرنل ریجسٹرز نیکسٹ اگر ہم بات کریں ٹائپ آف مین میموری تو تین ٹائپس ہیں اس کے اندر انٹرنل پروسیسر میموری ریم اور روم انٹرنل پروسیسر میموری کے اگر بات کریں جو پروسیسر کے اندر میموری ہیں جس کے اندر کیش میموری ہے اور ریجسٹرز ہیں اور پھر دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس ریم ہے ریم کی آگے پھر فردر دو ٹائپ ہیں اس ریم اور ڈی ریم اسی طرح پھر روم ہے آپ کے پاس روم کے اندر پی روم ہے ای پی روم ہے اور ای پی روم ہے تو نیکس قویشن میں ہم ان کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں نیکس اگر ہم بات کریں انٹرنل پروسیسر میموریز کی یعنی ایسی میموریز جو پروسیسرز کے اندر موجود ہوتی ہیں پروسیسرز کو کچھ ڈیٹا سیف کرنے کے لئے اپنے اندر چھوٹی سی میموریز رکھنی پڑتی ہیں اس کے اندر کیش میموری ہے اور دوسرے نمبر پہ ریجسٹرز ہیں جن کو آگے ہم جا کے ڈیٹیل کے ساتھ جو ڈسکرس کرتے ہیں اگر ہم سپیڈ کے حساب سے دیکھیں تو سب سے جو فاسٹرین میموریز ہوتی ہیں وہ یہی میموریز ہوتی ہیں جو انسائیڈ دی سی پی یو موجود ہیں اس کے بعد پھر مہن میموری اس کی سپیڈ ہوتی ہے اور سب سے سلو جو ہوتی ہیں وہ سکینڈری میموریز ہوتی ہیں انٹرنل میموری کے اندر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کیش میموری کی جس کو کیشے بھی کہا جاتا ہے سمال میموری انسائیڈ دی سی پی یو یہ چھوٹی سی میموری ہے جو سی پی یو کے اندر موجود ہوتی ہے سی پی یو کو کچھ انسٹیکشن ہے جو بار بار ایزی کیوٹ کرنی ہوتی ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ ہر دفعہ ان کو مین میمری سے لے اور پھر ان پر ایزی کیشن کرے اور ایزی کیشن کرنے کے بعد دوبارہ ان کو مین میمری کے اندر سیف کرے تو یہ ایک جو ہے سلو پراسس ہے تو اس کے بجائے یہ کیا جاتا ہے کہ کیش میمیری انسائیڈ دی سی پی یو چھوٹی سی ایک میمیری بنا لی جاتی ہے کہ ایسی وہ ساری instruction جو بعض بار execute ہونی ہے ان کو CPU کے اندر ہی رکھا جائے وہیں پہ ان کو save کیا جائے اور وہاں سے ان کو CPU کے اندر لائے جائے اور process کیا جائے اور جو ہے cache memory کے اندر ہی ان کو save کر دیا جائے اب یہ پھر اس کے different levels ہیں یعنی level 1 cache memory ہے level 2 ہے level 3 ہے اب دو جو ہے چیزیں وہ سامنے رکھی جاتی ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ processor کی speed جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو اور دوسرا چیز جو سامنے رکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ size کو بھی کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ cache memory کو زیادہ بڑا کریں گے تو آپ کا CPU جو ہے وہ بھی بڑا ہو جائے گا اس سے speed تو بڑھ جائے گی لیکن اس کا size بھی بڑھ جائے گا تو اس کے لیے پھر کیا کیا جاتا ہے کہ different level جو ہے cache memory کے بنا لیا جاتے ہیں inside the CPU جو cache memory ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ہوتی ہے کم اس کی جو ہے capacity ہوتی ہے اس کے بعد پھر main memory اور CPU کے درمیان میں جو ہے level 2 کے اوپر اور level 3 کے اوپر جو ہے cache memory جو ہیں وہ بنای جاتی ہیں اس کی example کچھ اس طرح سے سمجھیں کہ فرض کریں آپ کام کرنے کے لیے mystery اور مزدور لگاتے ہیں آپ کا mystery ہے وہ تیسری منزل کے اوپر کام کر رہا ہے اور مزدور کے کر رہا ہے اس کو ground سے جو ہے انٹیں لے کے آتا ہے اور mystery اس کو لگا دیتا ہے اب ایک ایک انٹ وہ لے کے آتا ہے اور مزدور کو دیتا ہے وہ لگا دیتا ہے تو یہ بہت زیادہ time لگے گا اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ first floor کے اوپر انٹیں رکھتے ہیں اور وہاں سے اٹھا کے third floor کے اوپر جو ہے وہ انٹیں جو ہے وہ لے کے آئے مزدور اور مزدور کو دے یہ اس سے تھوڑا سا فاسٹ ہو جائے گا ground کی نسبت next یہ ہے کہ آپ second floor کے اوپر جو ہے انٹیں رکھتے ہیں اور وہاں سے جو ہے مزدور اٹھا کے لائے اور مزدور کو دے یہ اس سے فاسٹ ہو جائے گا اور سب سے فاسٹ یہ ہوگا کہ جہاں پہ مزدور کام کر رہے وہیں پہ آپ مزدور جو ہے وہاں سے ہی انٹیں اٹھائے اور مزدور کو دے اور وہ اس کو جو ہے آگے use کر لے یہ سب سے فاسٹ ہوگا تو اسی طرح سے کچھ یہاں پہ بھی ہو رہا ہے کہ cpu کے اندر جو آپ کے پاس جو cash memory بنائے جاتی ہے وہ چھوٹی مقدار میں ہوتی ہے لیکن وہ فاسٹ ہوتی ہے پھر اس کے کیونکہ آپ cpu کو بڑھا نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ outside the cpu اور main memory کے درمیان میں جو ہے یہ cache memory جو ہے level 2 کے اوپر level 3 کے اوپر بنائی جاتی ہے inside the cpu کی دوسری ٹائپ جو memory کی ہے وہ processor registers ہیں registers کے ہیں small memory inside the cpu یہ بھی چھوٹی چھوٹی memories ہیں جو cpu کے اندر موجود ہوتی ہیں chapter 3 کے اندر ہم اس کو detail سے پڑھیں گے ابھی یہ سمجھ لیں کہ cpu نے جتنا process کرنا ہوتا ہے different data کے اوپر process کرنا ہوتا ہے تو data کہیں نہ کہیں اپنے اندر اس نے save کرنا ہے for example آپ دو نمبر کو جو ہے وہ add کرنا چاہ رہے ہیں ان کا sum نکالنا چاہ رہے ہیں first number آپ کا two ہے دوسرا number آپ کا three ہے اور آپ دونوں کو جو ہے ان کا sum نکالنا چاہ رہے ہیں جب یہ cpu کے اندر جائیں گے two اور three تو کہیں نہ کہیں تو جا کے یہ save ہوں گے تو یہ جہاں پہ save ہوں گے وہ actually registers ہوں گے پھر ان کے اوپر calculation ہوگی calculation کے بعد ان کا result بنے گا five ان کا result بن رہا ہے تو وہ five بھی کہیں نہ کہیں CPU کے اندر جا کے save ہونا چاہیے تو وہ بھی register کے اندر save ہوگا تو یہ register جو ہیں different type کی جو calculation CPU کے اندر ہو رہی ہوتی ہے different instructions کو count کرنے کے لیے اور different process کو وہاں پہ جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے registers جو ہیں وہ use کیے جاتے ہیں تو register کہیں small memory inside the CPU تو ان کو ہم detail سے جو ہیں chapter number three کے اندر پڑھیں گے next ہمارا جو long question بھی بن سکتا ہے اور short question بھی بن سکتا ہے ram random access memory اس کو random access اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر data آپ randomly access کر سکتے ہیں جبکہ اس کی نسبت دوسرے آپ کے پاس sequential access ہوتی ہے جس میں data جو ہے وہ ایک sequence کے ساتھ جو ہے access ہوتا ہے اس کے اندر آپ data جو ہے randomly access کر سکتے ہیں کسی بھی bit یا byte کو آپ randomly access کر سکتے ہیں تو اس لیے اس کو random access memory کا جاتا ہے random access memory یا ram جو ہے یہ آپ کی main memory ہے اس کے بغیر آپ کا computer نہیں چلے گا تو جتنا بھی آپ کا data ہوتا ہے چاہے وہ input devices سے آ رہا ہو یا story devices سے آ رہا ہو سب سے پہلے وہ ram کے اندر آتا ہے اور ram سے پھر وہ cpu میں جاتا ہے تو random access memory یہ آپ کی silicon کی memory ہے جو آپ کی chip کی ایک طرح سے ہوتی ہے جس میں پھر آگے ہم دو ٹائپ اس کی پڑھیں گے dynamic ram ہے اور static ram ہے جب بھی کوئی آپ program جو ہے اس کو run کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ram کے اندر آتا ہے ram جو ہے آپ کی computer کی speed کو پڑھانے کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے یعنی جتنی ram زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کا computer جو ہے fastly جو ہے وہ process کرے گا یعنی جب بھی آپ کسی بھی file کو open کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ram کے اندر آتی ہے اگر ram کے اندر جگہ ہوتی ہے تو پھر وہ اس کو جو ہے load کرتا ہے یا اس کو آگے execute کے لئے پیٹ دیتا ہے تو اگر ram کے اندر جگہ نہیں ہوتی تو پھر virtual memory بنای جاتی ہے hard disk کے اندر جو hard disk آپ کی slow ہوتی ہے تو اس لئے جتنی بھی آپ کی ram زیادہ ہوگی اتنا ہی computer کی speed بھی آپ کی زیادہ ہوتی ہے next up long question یا short question میں بھی یہ دو الگ الگ آسکتی ہیں dynamic ram اور static ram type of ram کے اندر ہمارے پاس دو types ہیں dynamic ram اور static ram dynamic ram کیا ہے کہ اس کے اندر آپ کے پاس یہ بھی chip ہوتی ہے جس کے اندر million self memory cells ہوتے ہیں اور ہر cell جو ہے وہ electric switch ہے جو capacitors اور transistor کے اوپر مشتمل ہیں تو کسی بھی zero یا one کو save کرنے کے لئے وہاں پہ circuit کو on یا off کی شکل میں رکھا جاتا ہے اب کیونکہ یہ capacitor اس کے اندر use کیا جاتے ہیں تو capacitor جو ہے وہ data کو یا energy کو زیادہ دیر کے لئے save نہیں رکھتا تو ان کو refresh کرنا پڑتا ہے بار بار جو ہے اس کو electricity provide کی جاتی ہے تو جتنی دیر میں یہ اپنے آپ کو refresh کرتی ہے اتنی دیر میں CPU یہاں سے data جو ہے access نہیں کر پاتا تو اس لئے CPU کو جو ہے wait کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے یہ dynamic ram جو ہے یہ slow ہوتی ہے دوسرے آپ کے پاس static ram ہے static ram کے اندر جو ہے آپ کے transistor use ہوتے ہیں جو circuit کی طرح سے ہوتے ہیں switch کی طرح سے ہوتے ہیں جو on اور off کی position میں ہوتے ہیں یعنی وہ zero اور one کو اس طرح سے save کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے data جو بھی اس کو provide کیا جاتا ہے تو وہ جو بھی data وہاں پہ ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا تو اس لئے اس کو refresh زیادہ نہیں کرنا پڑتا جس کے وجہ سے یہ کیا ہے کہ یہ fast ہے تو static ram آپ کی fast ہوتی ہے as compared to dynamic ram static ram جو ہے یہ normally جو ہے یہ cash ram کے طور پہ جو ہے یہ use کی جاتی ہے inside the CPU جبکہ dynamic ram آپ کے motherboard کے اوپر جو ایک لمبی سی چپ ہوتی ہے وہ motherboard کے اوپر لگایا جاتی ہے جس کو normally آپ ram بھی کہتے ہیں next آپ کا جو long question ہو سکتا ہے وہ static ram اور dynamic ram کے اندر ان دونوں کو جو ہے compare کرنا بھی آ سکتا ہے تو ان کو اگر ہم compare کریں اس میں پہلا point جو ہے وہ یہ ہے کہ static ram جو یہ fast ہوتی ہے کم ایکسس time اس کو چاہیے ہوتا ہے جبکہ dynamic ram جو ہے یہ slow ہے اس کو زیادہ time چاہیے ہوتا ہے data کو ایکسس کرنے کے لئے point number two یہ ہے کہ static ram آپ کی expensive ہوتی ہے یہ مہنگی ہوتی ہے جبکہ dynamic ram آپ کی جو ہے یہ سستی ہوتی ہے point number three یہ ہے کہ آپ کو static ram کے اندر constant power supply چاہیے ہوتی ہے اور یہ کم جو ہے power supply کو use کر رہی ہوتی ہے جبکہ dynamic ram کے اندر کیا ہے کہ more آپ کو power چاہیے زیادہ power آپ کی use ہوتی ہے data کو store کرنے کے لئے capacitors کے اندر data کو store کرنے کے لئے static ram جو ہے یہ چھوٹے size کے اندر آتی ہے جبکہ dynamic ram آپ کی بڑے size کے اندر آتی ہے static ram کے اندر جو ہے transistor use ہوتی ہیں جبکہ dynamic ram کے اندر capacitor use ہوتی ہیں اور تھوڑے سے transistor بھی use ہوتی ہیں static ram کو آپ جو ہے level 2 level 3 کی cache memory کے طور پر use کرتے ہیں جبکہ dynamic ram جو ہے یہ main board کے اوپر جو ہے آپ کی جو چپ پڑی سے ایک لگی ہوتی ہے dynamic ram کہلاتی ہے static ram کی جو capacity ہے وہ کم ہوتی ہے 1mb سے لے کے 16mb تک جبکہ dynamic ram جو ہے اس کی capacity زیادہ ہوتی ہے یہ 1GB سے لے کے 16GB تک آپ کے پاس اس کی capacity ہو سکتی ہے static ram کو processor کے اندر یعنی cache memory کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جبکہ dynamic ram کو جو ہے motherboard کے اوپر اس کو جو ہے لگایا جاتا ہے static ram آپ کی small size کے اندر ہے dynamic ram آپ کی جو ہے یہ زیادہ capacity میں ہوتی ہے اور یہ بڑے size کے اندر ہوتی ہے تو یہ کچھ ڈیفرنس ہیں جو static ram اور dynamic ram کے اندر ہیں ہمارا نیکس ٹاپک ہے read only memory ROM جیسے کہ نام سے پتا چاہا ہے کہ یہ صرف read only ہے اس کے عدد جتنا data ہوگا وہ صرف read کرنے کے لئے ہوگا اس کے اوپر write نہیں کر سکتے آپ یعنی ایک دفعہ اس کے اوپر data جو ہے write کر دیا جائے گا اس کے بعد صرف اس کو آپ read کر سکتے ہیں normally اس کو manufacturer جو ہے use کرتے ہیں اپنی information رکھنے کے لئے اور computer کی basic information اس کے اندر store ہوتے ہیں جیسے اب computer کو on کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو control ROM کے اوپر جاتا ہے تو وہاں سے manufacture جو بھی manufacture ہوتا ہے اس کا logo جو ہے وہ show ہوتا ہے جیسے آپ ڈل دیکھتے ہیں IBM دیکھتے ہیں compact دیکھتے ہیں read only memory ROM کے اندر سے آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے اس کے بعد پھر computer کی basic information جو ہے وہ display ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے operating system جو ہے وہ launch ہو جاتا ہے اس سارے process کو جو ہے یہ booting کہتے ہیں تو یہ booting process جو ہے یہ ROM کے اندر سے start ہوتا ہے ROM کے اندر جتنا بھی data ہوتا ہے وہ permanent ہوتا ہے ایک دفعہ جب اس کے اندر جو ہے data کو save کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ delete نہیں ہوتا ہے اور اس کے لئے کسی جو ہے power کی ضرورت نہیں ہوتی ہے without power یہ data کو save رکھتا ہے اس لئے اس کو جو ہے non-voltile memory بھی کہتے ہیں next ہمارا long question ہے type of ROM یہ short question میں بھی آ سکتا ہے کہ آپ سے الگ میں کسی ایک type کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے تو ROM کو ہم basically three types کے اندر divide کرتے ہیں جس میں پی روم ہے ای پی روم ہے اور ای ای پی روم ہے تو اس میں سب سے پہلے پی روم programmable read only memory پی روم means programmable read only memory پی روم آپ کے پاس خالی چپ ہوتی ہے جس کو manufacture جو ہے اپنی instructions کو permanent ایک ہی دفعہ اس کے اوپر save کر دیتے ہیں پی روم کو ان devices کے اندر use کیا جاتا ہے جو specific ہوتی ہیں جیسے آپ کے پاس calculator ہے تو یہ calculator ایک specific task کے لئے بنایا جاتا ہے جس calculation کرنے کے لئے اور اس کے اندر جتنا بھی data ایک ہی دفعہ جو ہے وہ write کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو simply ہم نے read کرنا ہوتا ہے یا اس کو run کرنا ہوتا ہے اسی طرح سے پرانے جو موبائل تھے ان کے اندر بھی پی روم تھی کہ جو بھی ان کے اندر instructions ہیں یا جو بھی ادایات ہیں ایک ہی دفعہ اس کے اندر burn کر دی جاتی ہے اس کو پھر آپ chain نہیں کر سکتے اگر آپ نے اس کے اندر جب instruction آپ جو ہے یا جو بھی آپ کا data ہے وہ ایک دفعہ اس کے اوپر جو ہے write کر رہے ہیں اور اس کے درمیان میں اگر کوئی بھی اس کے اندر جو ہے وہ error آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو دوبارہ use نہیں کر سکتے آپ کو وہ جو روم ہے وہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی اس کی جگہ پہ آپ کو نئی روم جو ہے یا پی روم جو ہے وہ اس کو لینا پڑے گا اور اس کے اوپر data جو ہے دوبارہ اس کے اوپر جو ہے save کرنا پڑے گا کیونکہ data اس کے اوپر جو ہے burn کر دیا جاتا ہے اور جب ایک دفعہ data اس کے اوپر burn کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ chip جو ہے دوبارہ جو ہے programmable نہیں رہتی بلکہ ایک ہی دفعہ اس کے اوپر data جو ہے وہ save کیا جاتا ہے نیکس ہمارے پاس جو type ہے ep rom erasable programmable read only memory ایسی memory جس کو آپ erase کر سکتے ہیں اس کے اوپر جو data آپ نے save کیا ہے اس کو آپ erase کر سکتے ہیں یعنی اس کے اوپر جو آپ کا data ہے اس کو آپ change کر سکتے ہیں normally یہ bios یا اس طرح کی جو chip ہوتی ہیں وہ use کی جاتی ہیں تو جب آپ کے bios جو ہے وہ update ہوتی ہے تو پھر آپ کو اس کا data جو ہے change کرنا پڑتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اس chip کو باہر نکالتے ہیں پھر اس کے لئے ایک device ہوتی ہے special جو ultra violet rays جو ان کو use کرتی ہے اور جو data پہلے ہوتا ہے اس کو rays کر دیتی ہے اور اس کی جواب پر نیا data جو ہے save کر دیتی ہے لیکن بار بار اگر آپ اس کے اندر جو ہے data کو پہلی جو اس کے اندر data اس کو format کریں گے اور اس کی جواب پر نیا data جو ہے وہ save کریں گے تو یہ بار بار اس طرح سے کرنے سے آپ کی وہ chip جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اور آپ کو جو ہے نئی chip لینی پڑے گی نیکس ہمارے پاس type ہے eprom electrically erasable programmable retornly memory یعنی ایسی memory جس کو آپ electrically جو ہے اس کے اندر جو data ہے اس کو آپ change کر سکتے ہیں یہ جتنے بھی آپ کے پاس modern computer ہیں یا mobiles ہیں ان کے اندر یہ use ہوتی ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ data کو بار بار change کر سکتے ہیں جیسے آپ mobiles کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ different contents ہیں ان کو آپ change کرتے ہیں یا different data ہوتا ہے وہ آپ change کرتے ہیں تو اس یہ جو ہے یہ story device کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور اس کے اندر جو data ہوتا ہے وہ آپ اس کو change کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس تین different type کی روم تھی پی روم جس کو ایک دفعہ آپ data اس کے اوپر save کریں گے اس کے بعد وہ دوبارہ اس کے اوپر data save نہیں ہوگا صرف read ہوگا اور دوسری type ہے ای پی روم جس کے اندر آپ بار بار data کو change کر سکتے ہیں لیکن آپ کو وہ چپ نکال نہیں پڑے گی لیکن زیادہ بار اگر آپ change کریں گے تو پھر وہ آپ کی جو چپ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور last پہ آپ کے پاس ای پی روم ہے جس کے اندر آپ electrically data change کر سکتے ہیں اور یہ جتنی بار ملزی آپ اس کے اندر data change کریں یہ یہ آپ کی چپ جو ہے خراب نہیں ہوگی بلکہ اس کے اندر data آپ بار بار change کر سکتے ہیں next آپ کا question ہے ریم اور روم کے اندر کیا فرق ہے تو ریم آپ کی temporary storage ہے temporary memory ہے جبکہ روم آپ کے پاس permanent storage ہے جس کے اندر data permanent save ہوتا ہے پھر ریم آپ کے پاس یہ data اس کے اندر تھوڑا data آپ کا save ہوتا ہے یعنی یہ small memory ہوتی ہے جبکہ روم جو ہے یہ اس کے اندر data آپ زیادہ جو ہے جیسے ای پی روم ہے تو وہ جی بی اس کے اندر آتی ہے تو زیادہ data اس کے اوپر آپ save کر سکتے ہیں ریم جو ہے والٹائل memory ہے یعنی جب تک آپ کے پاس electricity ہے تب تک data اس پر رہتا ہے جبکہ روم جو ہے نان والٹائل یعنی اگر electricity نہیں بھی ہے تب بھی data اس کے اندر رہتا ہے کیونکہ اس کے اندر data جو ہے برن کر دیا جاتا ہے number four پہ یہ ہے کہ یہ normal operations کے لئے use کیا جاتا ہے یعنی جتنے بھی آپ کے process چال رہے ہوتے ہیں جو بھی آپ کا پروگرام چال رہا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کے پاس ریم کے اندر آتا ہے اس کے بعد پھر وہ CPU میں بھی جا سکتا ہے یا مختلف components کے اندر جاتا ہے تو جتنے بھی آپ کے normal operation پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں اور ریم کے اندر جو ہے پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں جبکہ روم جو ہے یہ آپ کے start of process کے لئے use ہوتا ہے کہ جب کمپیوٹر آپ کا start ہوتا ہے تو سب سے پہلا process جو ہے وہ booting کا ہوتا ہے اور booting جو ہے یہ آپ کی روم کے اندر سے start ہو رہی ہوتی ہیں ریم کے اندر جو data ہے وہ faster جو ہے access ہوتا ہے جبکہ روم کے اندر جو data ہے وہ سلو ہوتا ہے یہاں پہ ہمارا chapter جو ہے یہ ختم ہوتا ہے reduce جو آپ کا course ہے اس کے اندر جو story devices ہیں ان کو نہیں شامل کیا گیا ہے تو ہم یہ جو series بنا رہے ہیں اس کو ہم reduce جو آپ کا slibis ہے اس کے حصاب سے بنا رہے ہیں تو last پہ ہم اس chapter کے key points دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہم نے پورے chapter کے اندر پڑا اس کو ہم revise کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس computer memory is a storage device that hold instruction data and result produced after processing by the computer کہ آپ کی memory وہ device ہوتی ہے جو instructions کو یا result کو اپنے اندر hold رکھتی ہے جب تک کہ ان کے اوپر process کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے main memory is a high speed ic chip memory that store program and data that the computer is currently executed یعنی جتنا بھی آپ کا currently آپ کا process ہو رہا ہوتا ہے وہ main memory یعنی ram کے اندر ہو رہا ہوتا ہے next آپ کے پاس point number 3 cache memory is a small amount of high speed semiconductor memory which exists inside the microprocessor and it is faster than main memory cache memory آپ کی inside CPU small memory ہوتی ہے جو سب سے fast memory ہوتی ہے اور یہ ان instructions کو اپنے پاس save رکھتی ہے جو بار بار execute ہو رہی ہوتی ہیں number 4 پہ ہے register or small memory unit inside the processor کہ register جو ہیں وہ processor کے اندر small memories ہیں جو different جو ہیں instructions کو یا different process کو یا different data کو اپنے اندر جو ہے save کرتے ہیں next point number 5 ہے کہ ROM is a read only memory used to store small programs that are frequently used and are not to be changed during the oppression of the computer ROM کے اندر وہ data save کیا جاتا ہے جو آپ کا بار بار use ہوتا ہے اور جس کو change نہیں ہونا ہوتا یعنی read only memory اس کے بعد secondary memory ہم نے چھوڑ دیا تھا لیکن ایک تو point اس کے دیکھ لیتے ہیں secondary memory also known as backing storage has huge storage capacity and store information permanently جو آپ کی storage devices ہوتی ہیں جس میں hard disk ہے floppy ہے tape tribe ہے memory card ہے cd ہے dvd ہے یہ ساری آپ کی جو ہے یہ جو ہے data کو permanent store کرتی ہیں data کو permanently اس کے اندر آپ جو ہے اس کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس optical disk ہے جو plastic کی بنی ہوتی ہے جس کے جس کے اندر data جو ہے laser کے through جو ہے save کیا جاتا ہے اس کے بعد flash memory ہے جو eep rom کی طرح سے ہوتی ہے جس کے اندر data save کر سکتے ہیں solid state storage جو ہے یہ آپ کے پاس permanent storage ہوتی ہے جو fast storage ہے normal hard disk تو یہاں ہمارا یہ چپٹر ختم ہوتا ہے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ